موسیقی 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 سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی چیف جسس پاکستان کے انتخابات سے متعلق ایس کی سامات میں ریمارکس جسس جمال مندخیل نے کہا یکم مارچ کا عدالتی فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے چیف جسس نے انتخابات کے اخراجات کے لیے جسس کی تنخواہوں میں کٹوٹی کی بھی تجویز دے دی کہا کہ حکومت اخراجات کم کر کے بھی بیس سرب نکال سکتی ہے موسیقی پنجاب اور خبر پختون فارم انتخابات سے متعلق زمان سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندخیل نے کہا نوے دن میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے جسٹس اجازال ایسن نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن بظاہر نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا اٹونی جنرل کی فل بینچ بنانے کی استعداد کہا موجودہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کو بھی دیکھا جائے موسیقی سپریم کورٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست حکومتی اتحاد کا انتخابات کیس میں فریق بننے کا فیصلہ مسلم ویگنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آز فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گے موسیقی اس نے چار تین کی ریشو سے یہ پیٹیشنز جو ہیں یہ ڈسمس کر دی ہیں پہلے ہی کہا تھا کہ چار تین کا فیصلہ آیا تھا دو ججز کی اقتلافی نوٹ نے ابحام دور کر دیا وفاقی وزیر قانون بول پڑے آزم نظیر تارر نے کہا کہ اہام دارے میں تقسیم نظر آ رہی ہے موجودہ بینچ سے استعداد ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے مزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں ملک میں انتقابات اکٹھے اور نگران سیٹ اپ میں ہونے چاہیے اگر دو اسمیلیوں کے انتقابات پہلے کربات دیتے ہیں تو وہ ملک میں اناکی ہوگی عمران خان کو قتل کی کوئی دھمکی نہیں دی میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے جیسے یہی ڈوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب سپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم حکومت کا مطلب ہے پاکستان کا کیابنٹ اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا آپ کو کیابنٹ کا اپروول چاہیے تو ویسے ہی سپریم کورٹ پاکستان اس نور جیسے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام ججز ہیں براول بھٹو زرداری کے سپریم کورٹ کے معنیز جسٹس کے فیصلے کے بعد موقف کی اہمیت بڑھ گئی وزیر خارجہ کا کہنا تھا حکومت کا مطلب کابینہ ہے وزیر اعظم خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا اسے کابینہ سے اجازت لینا ہوتی ہے اسی طرح سپریم کورٹ کا بھی معاملہ لاہور زمان پارک میں جلاو گہراو پولس پر تشدد کا کیس ایٹی سی نے اصد عمر اور فرق حبیب کی عبوری زمانت خارج کر دی عدالت نے ادم پیشی پر دونوں پی ٹی آئی راہنماؤں کی عبوری زمانتیں مسترد کی عدالت نے اصد عمر کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی خارج کر دی ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور زبیر نیازی کی عبوری زمانت میں ساتھ اپل تک توسیق کر دی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں انتیس مقدمات دھرچ تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی چیف جسس آمیر فاروق کا اسلام آباد پولس کو تمام صلیت حال دیکھنے کی ہدایت عدالت نے عمران خان کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ڈالر کی قدر میں معمولی کمی انٹر بینگ میں ڈالر اٹھارہ پیسے سستا ڈالر دو سو ترہاسی اشاریہ پانچ آٹھ روپے سے کم ہو کر دو سو ترہاسی اشاریہ چاہ سپر روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستا دو سو چیاسی روپے کا ہو گیا یورو پچاس پیسے کمی سے تین سو چار آٹھ شاریہ پانچ سپر روپے پر آ گیا برطانی پاؤن پچاس پیسے کمی سے تین سو سنتالیس روپے کا ہو گیا امراتی دہرم ستتر آشاریہ نو سپر روپے سعودی ریال ستتر آشاریہ پانچ سپر روپے پر بدقرار پاکستان اسٹوک ایکچینج میں کاروبار کا آغاز ہنڈٹ انڈیکس میں گیارہ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈٹ انڈیکس چالیس ہزار گیارہ کی سطح پر پانچ امریکہ نے ظلم خلیل ذات کے پاکستانی سیاسی صورتحال بارے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ترجمان امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ظلم خلیل ذات امریکی شہری ہیں انہوں نے بیانات ذاتی حیثیت میں دیئے یہ بیانات بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتے بیانات کا امریکی خارجہ پالسی سے کوئی تعلق نہیں پنجاب حکومت کے جانب سے مستحقین میں مفت آٹھے کی تقسیم کا سلسلہ داری سووے میں کم آمدنی والے افراد کو دس کلو آٹے کے تھیلے کی فراہمی مختلف مقامات پر آٹھا پوائنٹس قائم آٹھا پوائنٹس پر خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے لیڈا کاؤنٹرز موجود لاہور میں گزشتہ روز ریکارڈ دو لاکھ ایک ہزار چار سو چوبیس تھیلے تقسیم کیے گئے دفاع بطن کی خاطر قربانیوں کا سلسلہ چاری لیٹنین کرنل لائک بیگ مرزا نے آپریشن میں دشمنوں کو چن چن کر واصل جہنم کیا قوم کے بہادر سپوٹ نے چودہ جلائی دو ہزار بائس کو بلوچستان کے علاقے زیارت میں جام شہادت نوش کیا لاہور میں روڈا کا فلیکشپ رہائشی منصوبہ چہار باغ ترقی کی راہ پر گامزن منصوبہ اپنے مقرع وقت سے پہلے ہی پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا سی ایو امران امین کا کہنا ہے چہار باغ منصوبہ بہترین طرز زندگی فراہم کرے گا منصوبے کے تحت ہسپتال سکول کالیج یونیورسٹی اور کمیشل مارکیٹ کی تعمیر کی جائے گی ارہوہ سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دیا جائے گا پاکستانی نیاد حمزہ یوسف نے سکوٹس نیشنل پارٹی کی قیادت کا مقابلہ جیت لیا سکوٹلینڈ فرسٹ منسٹر بننے کے لئے تیار حمزہ یوسف نے کافٹ کیے گئے حتمی ووٹوں میں سے باون فیصد حاصل کیے سکوٹس نیشنل پارٹی کے نو منتخب سربراہ کا یورپی یونین میں دوبارہ شمولیت سمیت دیگر انقلابی منصوبوں کے عظم کا اظہار حمزہ یوسف گلاسکو میں پیدا ہوئے خاندان کا تعلق پاکستان کے علاقے میاں چننوں سے ہے ان کے والد پاکستان اور والدہ کینیا سے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناس کھلاری حارس روف کو اسلام آباد کیپٹل پولس کا خیر سے گالی سفیر بنا دیا گیا اسلام آباد پولس کے ڈی ایس پی کے عزازی رینک لگائے گئے آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر نے حارس روف کو عزازی رینک لگائے بارش برسانے والا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا چار روز تک ملک میں مزید بارشوں یالہ باری اور پہاڑوں پر برخ باری کی پیش گوئی شمالی علاقوں میں مزید بارشوں کا علیت جاری اسلام آباد راولپنڈی کے ندی نالوں اور ڈیتی خان کے پہاڑی علاقوں میں تغیانی کا خطرہ مری میں برخ باری اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود رہے گا واشنگٹن میں چہری بلاسم کی بہار خوبصورت پھولوں سے ہر سو سفید اور ہلکا غلابی رنگ چھا گیا لوگوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اٹھانے امجائی چہری بلاسم کے تین ہزار درخت انیس سو بارہ میں جابان نے امریکہ کو توفے میں دیئے تھے اور کیپٹن امریکہ ایک بار پھر دنیا کو دباہی سے بچانے آ رہا ہے مارویل سٹوڈیو اور ڈیزنی کی ایکشن ایڈبینچر فلم کیپٹن امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کا ٹیزر ٹریلر جاری فلم آئندہ برسمائی میں سینما گھروں میں تہلکہ مچائے